اسلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آئینی ترمیم اس وقت حکومت کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ بنی ہوئی ہے حکومت رات بھر جاگتی رہی اور ملاقاتوں پر ملاقاتیں کرتی رہی اس وقت تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ ایک جانب گیارہ بجے ہونے والا اجلاس اب شروع ہوا ہے پھر جو کابینہ کی میٹنگ دس بجے ہونا تھی وہ بھی ابھی کچھ دیر پہلے ختم ہوئی ہے فضل رمان کے ساتھ ایک کے بعد ایک ملاقات کی گئی ہے لیکن ابھی تک اس سے کچھ حاصل حصول نہیں ہوا اب مولانا مانگ کیا رہا ہے اسٹیبلشمنٹ سے کیا مانگ رہا ہے حکومت سے کیا مانگ رہا ہے مولانا ڈٹا ہوا ہے یا مولانا پھنس گیا ہے یا فیصل گیا ہے اس حوالے سے بڑی امپورٹنٹ خبریں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہیں ایک تو یہ بڑا صاف ہو گیا ہے جو نجم سیٹھی کا دعویٰ سامنے آیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے حکومت کو واضح طور پر کہا گیا ہے کہ یا تو آپ آئینی ترمیم کریں جیسے مرضی کریں چاہے آپ کو مرنا پڑے آپ کو نئے بندے پیدا کرنے پڑے آئینی ترمیم ہونی چاہیے اگر آئینی ترمیم نہیں ہوتی اگر قاضی فائزی سا کو ریسکیو نہیں کیا جاتا تو پھر آپ گھر جائیں پھر آپ کا رہنا ہی نہیں بنتا آپ ہمارا دفاع ہی نہیں کر پائے آپ کوئی بیانیاں ہی نہیں بنا پائے آپ ہم پر بوجھ بنے ہوئے ہیں ہم آپ کا بوجھ اٹھا رہے ہیں ہم ہر روز گالیاں کھا رہے ہیں ہمارا ستر سال کا جو ایمپائر ہے وہ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے ہم نے تو اپنے بندے بھی پکڑ لیے لیکن تم سے کچھ ہوتا ہی نہیں ہے لہٰذا اگر یہ نلائکوں کا ٹولہ ہمارے کسی کام نہیں آ سکتا تو پھر گھر جائے پھر ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے ہم خود ہی کر لیں گے ہم دیکھ لیں گے ہم نے کرنا کیا ہے اب دوسرا دعویٰ نجم سیٹھی کی جانب سے کیا گیا ہے نجم سیٹھی کہتا ہے کہ حکومت کے پاس بندے پورے نہیں ہیں اب کچھ لوگ کہیں گے کہ کیونکہ بندے اس لیے پورے نہیں ہیں کہ سبریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا سبریم کورٹ نے وضاحت جاری کر دیا ہے لہٰذا سبریم کورٹ نے اپنے فیصلے کے اندر کہہ دیا کہ جن لوگوں نے سیٹیفیکیٹ جمع کروا دیا ہیں ان کو الیکشن کمیشن نوٹیفائی کرے اگر نوٹیفائی وہ نہیں بھی کرتا سبریم کورٹ کی اس وضاحت والے فیصلے کے بعد پھر بھی وہ پی ٹی آئی کے ممبرز ہیں اب وہ نوٹیفائیڈ ہو چکے ہیں سبریم کورٹ نے انہیں نوٹیفائیڈ کر دیا ہے لہٰذا وہ فلور کراس نہیں کر سکتے تو یہ تو ایک الگ بات ہے اسے انکار کر دیا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم وضاحتیں نہیں مانتے ہم اپنی مرضی کریں گے ہم دیکھ لیں گے ہم نے کرنا کیا ہے لیکن اس کے باوجود بندے پورے نہیں ہیں یعنی جو ناجائز بندے ہیں جو پی ٹی آئی والے اٹھائے ہوئے ہیں اس کے باوجود بندے پورے نہیں ہیں اب رستہ باند ہو گیا وہ رستہ باند ہو جانے کے باوجود بندے پورے نہیں ہو پا رہے لہٰذا اب کیا کیا جائے کیونکہ بندے اگر ان کے پاس پورے نہیں ہوں گے تو پھر ان کا پلان کیا ہے ایک پلان تو یہ ہے کہ 63 اے کے اندر تبدیلی کر دی جائے آئین کے اندر ترمیم کی جائے اور 63 اے ختم کیا جائے یعنی پورے کے پورے ایوان کو مچھلی بازار بنا دیا جائے مچھلی منڈی بنا دیا جائے اور ان سیاسی جماعتوں کو کہ اگر کسی جماعت کا ایم این اے فلور کروسنگ کر جاتا ہے ووٹ پارٹی پالیسی سے ہٹ کے دے جاتا ہے تو پھر وہ ڈی سیٹ نہیں ہوگا اور اس کا ووٹ بھی تصور ہوگا ووٹ بھی کاؤنٹ ہوگا یعنی وہ پارٹی ڈسپلن کا پابند رہے گا لہذا وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ بھی کار گزریں گے ایک دفعہ کسی طرح سے بندے تو پورے ہوں دوسری طرف آئینی عدالت تیسری طرف ججز کی عمر میں اضافہ پینل والا معاملہ تین نام لے کر آنے ہیں پانچ نام لے کر آنے ہیں ان میں سے ایک چیپ جسٹس لگا لیں عمر کی حد بڑھا دیں یہ سارے فارمولے پاس ہیں لیکن معاملہ کہاں پہ پھنسا ہوا ہے معاملہ یہاں پہ پھنسا ہوا ہے کہ گزشتہ رات بلکہ اس سے پہلے والی جو رات تھی شہباز شریف اپنے وزراء کے ساتھ خود مولانا کے در پر چل کر گیا مولانا نے کہا کہ دیکھیں بات تو تب ہوگی مسفدہ تو دکھائیں کچھ چیز تو دکھائیں پتہ تو چلے کہ آپ کا پلان کیا ہے پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ اس اس چیز پر راضی ہیں اور اس اس چیز پر راضی نہیں ہیں پھر یہ سارا کل کا دن گزر گیا کل آئینی ترمیم پیش کرنی تھی اجلاس ملتوی کر دیا گیا آئینی ترمیم پیش نہیں کی گئی پھر رات کو تقریباً تمام حکمتی وزراء نے یہ دعویٰ کیا کہ بھائی جان کل وہ دن ہوگا جس دن ہم آئینی ترمیم لے کر آئیں گے کل کٹی یا کٹا نکل آئے گا اعتبار والے دن صبح و صویرے کابینہ سے منظوری لی جائے گی مسبدے کی ساڑھے گیارہ بجے قومی سمبلی کا اجلاس شروع ہو جائے گا اب بندے پورے نہیں تھے پھر رات کو جب پی ٹی آئی کے وفد نے ارادہ کیا کہ وہ فضل الرمان کے پاس جا رہے ہیں پی ٹی آئی کا وفد پہنچتا ہے تو اس سے پہلے حکومت کا وفد پہنچا ہوتا ہے تمام وزراء اور لیگل ٹیمیں سارے پیپرز لے کر آئی ہوتی ہیں کہ یہ یہ ہمارا پلان ہے مولانا نے کچھ تجاویز دی مولانا نے کہا کہ اس طرح سے کر لیتے ہیں یہ اصلاحات ہیں جو کر لیتے ہیں حکومت نے کہا کہ یہ اصلاحات قابل قبول نہیں ہے جو مولانا اصلاحات بتا رہا ہے یہ قابل قبول نہیں ہے مولانا نے ان سے پوچھا کہ آپ کا کیا پلان ہے انہوں نے کہا کہ آئینی عدالت یہ والا یہ والا ہمارا کام ہے یہ ہم کر سکتے ہیں تو مولانا نے کہا کہ آپ کی تجاویز بھی قابل عمل نہیں ہے مولانا نے کہا کہ چلیں آپ کی تجاویز قابل عمل نہیں ہے آپ میری تجاویز سے بھی اتفاق نہیں کر رہے تو آپ ذرا مسعودہ تو دکھائیں ہمیں پتہ تو چلے آپ اتنا چھپا کے کیوں رکھ رہے ہیں اگر آپ دکھا دیتے ہیں ہم پڑھ لیتے ہیں ہماری لیگل ٹیم بھی دیکھ لے گی اس کے بعد ہمیں فیصلہ کرنا آسان ہوگا آپ کی مشکل بھی جلدی حل ہو جائے گی لیکن زبانی کلامی بتایا گیا کہ یہ یہ پلان ہے مولانا ہم آپ کو بریف کرتے ہیں مولانا نے کہا کہ بس مسعودہ لاؤ اب مسعودہ تھا ہی نہیں مسعودہ ہوتا تو شاید بات بن جاتی حکومت کے پاس ابھی تک مسعودہ آیا ہی نہیں حکومت نے اپنے کسی وزیر کو نہیں دکھایا تو لگتا یہ ہے کہ مسعودہ بھی کسی اور جگہ سے آنا ہے جو کہ حکومت کے پاس نہیں ہے ورنہ مولانا سے تو شیئر کر دیتے اب اتنی دیر میں حکومت نکلی ہے تو پی ٹی آئی دوبارہ آگئی جو پہلے دروازے سے واپس چلی گئی تھی پی ٹی آئی کے ساتھ مولانا کی جو بات چیت ہوئی انہوں نے کہا اپوزیشن کے ساتھ ہمیں مل کے چلنا چاہیے اور ہم اپنی پلیننگ کرتے ہیں اس معاملے کے اندر نہ پڑیں مولانا صاحب نقصان ہوگا خیر وہ ساری بات چیت ہوئی کہ ہم اپوزیشن اس سارے معاملے پر اکٹھی اجلاس بلاتی ہیں اکٹھی ہوتی ہیں مل جل کے چلتے ہیں مل کے فیصلے کرتے ہیں اتنی دیر میں بلاول بھٹو پہنچ گئے بلاول صاحب کو بھیجا گیا کہ پتہ نہیں بلاول کے پاس کونسی ایسے اپنے باپ والے گھر آگئے ہیں کہ وہ مفامت کا بادشاہ بن گیا بلاول تو بلاول مولانا کو منا لے گا تو بلاول جب نکلا تو بلاول نے وکٹری کا نشان بنایا ہوا تھا گویا کہ میں نے مولانا کو فتح کر لیا بارل اس کے بعد بھی خبریں آئی کہ مولانا نہیں مان رہا ابھی تک نہیں مان رہا نجم سیٹھی نے بھی دعویٰ کیا کہ ابھی مولانا کے ساتھ مکمکہ نہیں ہوا یہ نہیں کہ مولانا حکومت کے ساتھ نہیں جائے گا مولانا اصولی موقف استعمال کر رہے ہیں مولانا کہتے ہیں کہ مجھے گرنٹیاں دو مجھے کیا ملے گا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو میرے معاملات ہیں اس کے اندر اسٹیبلشمنٹ کیا گرنٹیاں دیتی ہیں مجھے پکی بات کرو مجھے گرنٹیاں دو مک مک آ کرو کچھی باتیں نہیں بچوں والی باتیں میں نہیں مانتا اب جب بلاول بھی چلا گیا تو اتنے میں رات کے تقریباً پونے دو ہو چکے تھے تو رات کے پونے دو بجے پھر موسن نکوی پہنچ گئے موسن نکوی سے مراد اسٹیبلشمنٹ پہنچ گئی آپ کا جی ایچ کیو پہنچ گیا آپ کی ملٹری قیادت پہنچ گئی یعنی ان کا نمائندہ پہنچ گیا اب رات گئے تو وہ ملاقات جاری رہی اور اگر وہ ملاقات کامیاب ہو جاتی تو ظاہر ہے پھر صبح ساڑھے گیارہ بجے اسمبلی کا اجلاس شروع ہوتا ساڑھے دس دس بجے کابینہ کا اجلاس شروع ہوتا پھر خبر شیئر ہوئی کہ وہ اب مشاورت ہو رہی ہے کہ کابینہ کا اجلاس تین بجے بلایا جائے گا اسمبلی کا اجلاس چار بجے بلایا جائے گا لہٰذا آج بھی جس طرح کے حالات ہیں آئینی ترمیم پیش ہوتی ہوئی مجھا نظر نہیں آ رہی کوئی ابھی تحقیص کے امکانات بن نہیں رہے کیونکہ اگر نمبر پورے ہو جاتے تو یہ 63 اے بھی ختم کر دیں گے یہ کہیں گے کہ اب ووٹ کاؤنٹ ہوگا سارا کچھ ہوگا ہم نے 63 اے بھی ختم کر دیا ہے لہٰذا اب کوئی ڈی سیٹ بھی نہیں ہوگا پی ٹی آئی والا یا آزاد جس کو کہا گیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ بندے پورے نہیں ہیں یہ سارے کے سارے ایک تماشا اور مداری لگانے کے باوجود کچھ بھی نہیں کر پا رہے اور ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے کہا ہے کہ کسی بھی قیمت پر آپ کریں آپ کو کرنا پڑے گا اور آپ کو جو جو ہم کہہ رہے ہیں وہ قانون سازی کریں قاضی کو ریسکیو کریں ہر حال میں کیونکہ ہمیں آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہم خود ہی کر لیں گے آپ لوگ گھر جائیں اب اس حوالے سے نون لیگ کے مرکزی رانوما تارک فضل چودری کا بیان بھی سامنے آیا ہے جس میں دعویٰ انہوں نے کیا ہے کہ آئینی ترمیم کے لیے ہم مطروبہ نمبر تک پہنچ گئے ہیں اب حکومت کے لیے یہ ایک زندگی اور موت کا مسئلہ بنا ہوا ہے اور حکومت کو ایک کے بعد ایک صبح کی اٹھانی پڑ رہی ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ اور اس کے بعد مولانا نہیں مان رہا پی ٹی آئی کے ایک اور ایم این اے کو بھی رات کو اٹھایا گیا بارال یہ ایک شرمناک کام ہو رہا ہے یعنی جمہوریت کا خود مزاق اڑایا جا رہا ہے ججز کی ایکسٹینشن کو چھوڑ دیں یعنی اگر فلور کروسنگ کر بھی جاتے ہیں تو آپ ڈسٹیپلن کے پابند ہی نہیں ہیں آپ ڈی سیٹ نہیں ہوں گے آپ کا ووٹ ایک کاؤنٹ نہیں ہوگا یہ سارا جمہوریت کے ساتھ زنا بالجبر ہو رہا ہے بلکہ گینگ ریپ جیسا گندہ کام ہو رہا ہے یہ سب کچھ جمہوریت کے ساتھ کیا جا رہا ہے اللہ کی پناہ ہو اللہ ہی ہمارے ملک پر رحم کرے آمین تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہیں آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا